السلام علیکم نمستے ساسرے کلومیت کا تو آپ سب دوستہ ٹھیک ہوگی ناظرین آپ دوست کے ساتھ میں ایک خبر ایک اہم خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ دوست اس خبر کو ضرور سنیں ناظرین اگر آپ حرم شریف یا اگر آپ مجد النبوی میں تراوی پڑھنا چاہتے ہیں یا اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا اور اجازت نامہ آپ کو توقعنا ایپ پہ جو ہے اپنے آپ کو ادھر سے اندراج کرنا ہوگا انٹر کرنا ہوگا اور اس کے بعد توقعنا ایپ سے آپ اجازت نامہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی بھائی بغیر اجازت نامہ عمرہ کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کو اسی وقت دس ہزار ریال جرمانہ ادا کیا جائے گا ناظرین آپ کو معلوم ہوگا کہ جو بھی فائن سعودی عربیہ میں جو بھی جرمانہ سعودی عربیہ میں آئید کیا جاتا ہے اس پہ کوئی ریائیت نہیں ہوتی ہے بیعت میں کیونکہ آپ جب بھی اپنے ملک جانے چاہتے ہیں آپ جب بھی جو اقامہ ہے اس کو رینیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دوران جو ہے آپ کو رکاوٹ آتی ہیں کیونکہ آپ کو پہلا فائن ہے وہ ادا کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہی آپ ملک سے باہر جا سکتے ہیں یا اپنا اقامہ ہے جو وہ رینیو کر سکتے ہیں تو اس لئے میں آپ دوستوں سے سب سے اہم گزارش کروں گا اگر آپ عمرہ پہ جانا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس ایک کار آمد جو ہے اجازب نامہ ہونا چاہے جو آپ کو توقع نہ عیب سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نماز جو ہے تراوی مجر نبوی یا حرم شریف میں ادا کرنا چاہتے ہیں تراوی تو یا کوئی بھی نماز ادھر جو آدھر کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی نماز اس کے لئے بھی یہی جو ہے سرکولر ہے آپ کو اجازب نامہ لازمی ہونا چاہے اگر آپ کو اجازب نامہ نہیں ہے تو آپ کو جو ہے آپ نے کورونو ویکسین کی دونوں کو کھرا کے لے ہوں گے یا آپ کو اجازب نامہ لینا ہوگا یا آپ کو دونوں جو ہے کورونو ویرس کے جو ڈوز ہے وہ آپ نے دونوں لگائی ہوں گے یا اگر آپ نے ایک ہی کورونو ویرس ابھی تک لگائی ہے اور آپ کو جو ہے چودہ دن گزر گئے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ جو ہے جو ہے حرم مکہ میں انٹری لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے کورونو ویرس نہیں لگوایا ہے تو آپ کو اجازب نامہ ہی ملے گا اور نہیں آپ جو ہے حرم مکہ میں اور مجد نبی میں داخل لے سکتے ہیں اس کے لئے لازمی ہے کورونو ویرس کی جو ویرس کی جو ویکسین ہے وہ لینا لازمی ہے اور اس کے بعد ہی آپ کو جو ہے اجازب نامہ ہوگا لیکن اگر کوئی ایسا اب آئی ہے جو پہلے کورونو میں مبتلا تھا اب وہ سہتیاب ہو گیا ہے تو وہ بھی انٹری لے سکتا ہے لیکن جس نے ابھی کوئی ویکسین نہیں لیا ہے وہ اندر داخل ہو گیا تو اس کو جرمان آئیت کیا جائے گا تو مہربانی کر کے اس سے بچ جائیں